بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مینگو کیک کی ریسپے شیئر کر رہی ہوں اس مینگو کیک کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی مینگو گلیز بھی بنائیں گے تو چلے چل کر اس بہت ہی مزیدار سی گلیز والے مینگو کیک کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیک کا سپنج تیار کر لیں گے اس کے لئے ایک مکسنگ بول میں دو ادھر دنڈے ڈالیں گے ساتھ ہی اس میں ثری فورت کپ پسیوی چینی کے ایڈ کر دیں گے اب بیٹر سے اسے بیٹ کریں گے اتنا بیٹ کریں گے کہ مکسنگ فلفی ہو جائے اب اس میں ون ٹی سپون مینگو ایسنس کے ایڈ کریں گے اور دوبارہ تھوڑی دیر کے لئے بیٹ کریں گے اب اس میں ہاف کپ آئل کے شامل کریں گے آئل کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے اور بیٹر کو چلاتے رہیں گے تاکہ آئل اچھی طرح سے اس میں مکس ہو سکے اب اس میں ہاف کپ مینگو پلپ ایڈ کر دیں گے مینگو پلپ بنانے کے لئے ایک چھوٹے آم کو چھیل کر اسے کٹ کر کے بلینڈر جگ میں ڈال دیں گے ساتھ ہی تین سے چار چمچ پانی کے ایڈ کر کے اسے بلینڈ کر لیں گے پھر اس میں سے ہاف کپ اس میں ایڈ کر دیں گے دوبارہ بیٹر کو چلائیں گے اب بیٹر کو یہ خوبصور سا کلر دینے کے لئے اس میں دو سے تین ڈراب یالو فوڈ کلر کے ایڈ کریں گے دوبارہ بیٹر کو چلائیں گے اب بول پر ایک چھلنی رکھیں گے اور اس میں ایک کپ میدہ ڈالیں گے ساتھ اس میں ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر کے ایڈ کریں گے اور اسے میکس کر کے چھان لیں گے اب ہینڈ وکس سے میدے کو اس میں فول کر لیں گے ایک ہی ڈائرکشن میں گھوماتے ہوئے سے فول کریں گے میدے کو اس میں اچھی طرح سے میکس کریں گے اور ایک لمپ فری بیٹر ریڈی کریں گے کیک کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے کیک ٹین میں بھر لیں گے ٹین کو میں نے اچھی طرح سے گریس کر کے اس میں بٹر پیپر کو لگا دیا ہے اور بٹر پیپر کو بھی ہلکا سا گریس کر دیا ہے اب اس بیٹر کو اس میں فل کر دیں گے اب ٹین کو تین سے چار بار اچھی طرح سے ٹیپ کر دیں گے تاکہ تمام ایئر ببلز ریموو ہو جائیں اب ہم اسے ایک پتیلے میں بیک کریں گے اس کے لئے ایک پتیلے کو دس منٹ تک میڈیم فلیپ پیل پری ہیٹ کر کے اس میں ایک سٹینڈ کو رکھ کے یہ ٹینس پر رکھ دیں گے اور اسے کور کر دیں گے اور فلیم کو میڈیم لو کر دیں گے پینتالیس منٹ گزر چکے ہیں کیک کو بیک ہوتے ہوئے اب اسے چیک کر لیتے ہیں اس کیور بلکل کلین ہے اس پر کیک کا بیٹر نہیں لگا ہے کیک بیک ہو چکا ہے اب اسے نکال کر تھنڈا کر لیں گے جب تک کیک تھنڈا ہوتا ہے ہم اس کی گلیز تیار کر لیتے ہیں اس کلیک پین میں مینگو کا پلپ ڈالیں گے یہ ایک میڈیم سائز کے مینگو کا پلپ ہے جس کا وزن تقریباً تین سو گرام تھا آم کو چھیل کر اسے کاٹ کے بلینڈر جگ میں ڈال دیا تھا ساتھ ہی تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کیا تھا تاکہ سمونسا پلپ ہمیں حاصل ہو سکے اسے پین میں ڈالیں گے ساتھ ہی ون فورت کپ چینی بھی شامل کریں گے تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کریں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سمون جتنا اب میڈیم لو فلیم پر اسے گاڑا ہونے تک پکا لیں گے ساس تک ہو گیا ہے اب اس میں ببلز بھی آنے لگے ہیں اب فلیم کو آف کر کے اسے تھنڈا کر لیں گے اب ایک بول میں ایک کب بلکل چل وپنگ کریم ڈالیں گے اور اسے بیٹر سے اتنا بیٹ کریں گے کہ اس میں سٹیف پیکس بن جائیں کریم بہت اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے اور یہاں کیک بھی ڈھنڈا ہو چکا ہے اب اسے ہم ڈی مول کر کے اس کا بٹر پیپر ریموو کر دیں گے اس کا بٹر پیپر ریموو کر دیں گے بہت ہی سوفٹ اور سپنجی کیک بیک ہوا ہے اب ہم اسے تھری لیئرز میں کٹ کر لیں گے اسے طرح سے دوسری لیئر بھی کٹ کر لیں گے تینوں لیئرز کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم کیک کو اسمبل کر لیں گے اس کے لیے کیک بورڈ پر تھوڑی سی کریم لگائیں گے تاکہ کیک کی لیئر اس پر سیٹ ہو سکے اب اس پر کیک کی فرس لیئر کو رکھ کر اسے اس پر سیٹ کر دیں گے اب اسے ملک سے سوک کریں گے اس کے لیے دو ٹیبل سپون کنڈینس ملک میں ہاف کپ پانی کے ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کیا ہے اب اس سے کیک کی لیئر کو سوک کریں گے اگر کنڈینس ملک نہ یوز کرنا چاہیں تو ہاف کپ ریگولر ملک میں دو ٹیبل سپون چینی کے گھول کر اس سے بھی سوک کر سکتے ہیں اب اس پر وپ کیوی کریم ڈالیں گے کیک کی لیئرز میں بہت زیادہ کریم کا یوز نہیں کیا ہے اب اسے پیلٹ نائف سے سپریٹ کر دیں گے سنڈی مینگو گلیز جو ہم نے تیار کی تھی اس پر ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈال دیں گے اب اسے بھی پیلٹ نائف سے پھیلاتے ہوئے سمودھ کر لیں گے اب اس پر کیک کی دوسری لیئر رکھیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے ملک سے سوک کر کے اس پر کیم لگا دیں گے اور اب مینگو گلیز اس پر ڈال کر اسے سپریٹ کر دیں گے اب اس پر کیک کی تھرڈ اور فائنل لیئر رکھیں گے اور ہاتھ سے اسے پریس کرتے ہوئے سیٹ کر لیں گے اور اگر کہیں سے کیک ٹیڑا محسوس ہو تو اسے سیدھا کر لیں گے اب اسے بھی ملک سے اچھی طرح سے سوک کر دیں گے اب ٹاپ لیئر پہ وپ کیوی کریم ڈالیں گے تھوڑی زیادہ مقدار میں ڈالیں گے تاکہ کیک اچھی طرح سے کور ہو سکے اب پیلٹ نائف سے پھیلاتے ہوئے سمودھ کر لیں گے کیک کی سائٹس کو بھی کریم سے کور کریں گے کیک کی ٹاپ پر تھوڑی سی کریم مزید ڈالیں گے اسے سمودھ کر لیں گے اب کیک کی سائٹس پر کیک کوم سے ڈیزائن بنا دیں گے ٹاپ سرفس کو تھوڑا سا اور سمودھ کر لیں گے اب اس پر ون ایم نوزل سے روزز بنا دیں گے اب ون ایم نوزل سے ہی اندر کی طرف چھوٹے سٹارز بنا دیں گے اب سینٹر میں مینگو گلیز کو فل کر دیں گے اور اسے سپون سے اچھی طرح سے سپریٹ کر دیں گے تاکہ سینٹر والا جو حصہ ہے وہ اچھے سے کور ہو سکے اب مینگو کے کیوب سے ڈیکوریٹ کر دیں گے اور سینٹر میں تھوڑے سے کرش کیا ہوا پستہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ایک ادت چیری رکھ دیں گے اب تھوڑے سے سلور شکر بالز روزز پر ڈال دیں گے بہت ڈیلیشیز مینگو کیک پید مینگو گلیز ریڈی ہے ریسپی اگر اچھی لگی ہوتے سے لائک کیجئے گا اور صرف فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آموں کے اس موسم کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس مزیدار سی گلیز والے مینگو کیک کو ٹرائے کر کے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں بہت ہی یمی کیک ہے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ